اسلام علیکم آج بطاریخ 6 سپٹمبر 2021 کو میں نواب حیدر الدین صاحب عرف حیدر نواب جو میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب سے اور ان کے افراد خاندان کی جانب سے آپ سب کے ذریعے عوام کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ نواب حیدر الدین صاحب کے والدہ احمد مرحومہ احمد انیسہ بیگم کی مورسی جائداد واقعہ رشید گوڑا ویلیج جو سروے نمبر ایک سے ایٹی ٹو ٹوٹل من جملہ فور فٹی نائن ایکر سترہ گنٹے ہے اور یہ زمین شمشاباد منڈل میں آتی ہے ان سب زمینوں کی نگرانی کوٹ آو وارڈ کے زیرے نگرانی تھی جس کو سال نائنٹین فٹی نائن سے ہوتے ہوئے نائنٹین سکسٹی ون میں زیرے نگرانی کوٹ آو وارڈ سے باحل کیا گیا جس کے سارے دستاویز موجود ہے حکومت آندر پردیش نے نائنٹین سکسٹی ون میں گزیٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے عوام کو یہ ایتیلہ دی کہ یہ زمین کوٹ آو وارڈ کی نگرانی سے میری والدہ مرہومہ یعنی احمد انیس آبیگا مرہومہ کے نام پر باحل کر دی گئی جناب حیدر نواب صاحب اور ان کے افراد خاندان نے سیٹی سیویویل کوٹ حیدر آباد سے روجو ہو کر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ویراست یعنی سکسیشن بھی حاصل کر چکے ہیں اور جناب حیدر نواب صاحب اور ان کے افراد خاندان کی جانب سے جناب محمد مہین الدین صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ساری جائدادوں کا دیکھرک کر سکے اور جو بھی محکم جات ہے اس میں کاروائی کر سکے مسلسل شمشاباد منڈل کے ایمارو آر ڈیو اور کلیکٹر رنگا ریڈی ڈسٹک اور سی سی ای لے تیلنگانا کو درخواست دینے کے باوجود کوئی خاص جواب حاصل نہیں ہوا ہے یہ سارے زمینات جناب حیدر نواب صاحب کو سیٹی سیویل کوٹ حیدر آباد کی پارٹیشن ڈیٹ او ایس نمبر 47 آب لیگ 1965 کے ذریعے 1970 میں حاصل ہوئے ہیں جس کو کوٹ نے ڈکری کیا ہے اس میں سے کچھ زمین ایکویڈیشن بھی ہوئی ہے جس کا آوارڈ بھی بن چکا ہے مگر کچھ ریوینیو آتھاریٹیز کی لاپروہی کی بدولت حیدر نواب صاحب کو اور ان کے افراد خاندان کو حق سے محروم رکھا گیا ہے اگر ریوینیو حکام یعنی ریوینیو آتھاریٹیز سی سی ای لے اور کوٹ آوارڈ کے آرڈر کے مطابق عمل کریں گے اور جناب حیدر نواب صاحب اور ان کے افراد خاندان کا نام ریوینیو ریکارڈز میں ریکٹیفیکیشن کر کے کریکشن کر کے اپڈیٹ کر دیں گے تو ان کو ان کا حق حاصل ہو سکتا ہے چوبیس اگرز دوہدار اکیس کو تحصیل دار شمشاباد منڈل کی جانب سے رشید گوڑے میں چند غیر خانونی جالی دستاویت کے ذریعے زمین کو خبزہ کرنے والوں نے جیسی بھی لگا کر اس کے غیر خانونی خبزوں کو تحصیل دار نے مسمار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ کیا مگر ان خبزہ داروں نے پھر سے دیوار اٹھاتے ہوئے پھر سے دوسری جگہ پہ خبزہ کر لیا جناب حیدر نواب صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ بار بار مختلف آفیسز کو نہیں جا سکتے اس لئے جناب محمد مہین الدین صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے تاکہ وہ سارے پیروی کر سکے مطالبہ یہ ہے کہ ایمارو کلیکٹر اور آر ڈیو کو بار بار اپلیکیشنز دینے کے باوجود کوئی خسم کی جواب نہیں آ رہا ہے کوئی خسم کی کاروائی نہیں کی جا رہی ہیں اور ریوینی آوثریٹیز کے پاس سے کوئی جواب نہیں آ رہا چند سروے نمبرز کے اندر گورنمنٹ لینڈ بول کے منشن کر چکے ہیں وہ لوگ جس کی وجہ سے غیر خانونی خبزے دوسرے لوگ کر رہے ہیں جب ہم خبزہ لینے کے لیے کوشش کرنے کے لیے بات بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سرکاری زمین ہے سرکاری زمین ہم کو بتایا جا رہا اور دوسرے لوگ کے نام پہ پٹے ایشو کیے جا رہے ہیں جس کے دستاویس موجود ہے چار سو ساٹھ اکر ہے جی جس کے اندر یہ کلیرلی منشن ہے کہ یہ پروپٹی کوٹ آوارٹ کی کسٹڈی میں ہے اس کے ساتھے ساتھ جب یہ پروپٹی کوٹ آوارٹ کی کسٹڈی میں ہے تو یہ حکومت کی ذیمہ داری ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی خسم میرا نام ہے اور میں حیدر الدین خان کی سسٹر ہوں میری ریکویسٹ ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے کہ ہمارے پروپٹیز جو بھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ تلنگانہ گورنمنٹ سے ہماری پروپٹیز جو بھی ہے ہمارے ہینڈ آور کریے ہمارا حق ہم کو نہیں ملا ابھی تک تو میری گزاری شہر میں امید کرتی ہوں کہ جل سے جل ہمارا حق ہمیں دلائے جائے تاکہ ہم لوگ کئے بار ریکویسٹ کیے ہیں کئے بار کیسٹ وغیرہ میں ہم لوگ امپلوڈ وغیرہ بھی ہوئے ہیں تو میری جو ہے بہت گزاریش ہے کہ ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے میری گزاریش ہے کہ ہم فیملی ہمارا حق ہماری فیملی جتنے بھی ہے سوپ کو ہمارا حق ہمیں مل جائے تینکیو جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بینالقوامی شورتی آفتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیٹک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہاستہ جرمنٹن اورتوپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملی آئے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز